السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل سماج اور معاشرے میں مردوں کی جانب سے یہ شکایت خوب سننے کو ملتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی غیر مرد کے ساتھ ٹچ میں ہیں کسی غیر مرد سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں کونٹیپٹ رکھتی ہیں اور کسی غیر مرد کو تکتی ہیں میں ان نوجوانوں سے اور ان مردوں سے معلوم کرتا ہوں جو اس طریقے کی شکایت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خاتون جس نے نکاح کے بعد پوری زندگی آپ کے لئے وقت کر دی اور نکاح کے بندھن میں آنے کے بعد اپنا غم اور خوشی اپنی پریشانی اور آسانی سب آپ کے اوپر اس نے چھوڑ دی وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود آپ کے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر مرد کو کیوں تکتی ہے کسی سے اپنا رابطہ کیوں بنائے ہوئے ہیں کسی سے کونٹیپٹ میں اب بھی وہ کیوں ہیں یقیناً آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا جب آپ اس بیماری کی اصل جڑ تک ہی نہیں پہنچیں گے تو پھر بیماری کا علاج بھی ناممکن ہے آئیے تجربات کی روشنی میں میں آپ کو چند وجوہات بتاتا ہوں چند باتیں بتا رہا ہوں جو غیر مرد کی جانب بیوی کے تک نے یا غیر مرد سے تعلقات بنانے کی وجہ بنتے ہیں کیا ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے خاتون نکاح کے بعد اپنے شہر کو اگنور کر کے اپنی زندگی اور لائف پارٹنر کو اگنور کر کے کسی غیر سے تعلق بناتی ہیں ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود مردوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے یعنی مرد حضرات شادی کے بعد نکاح کے بعد ایک عورت کو ایک لڑکی کو اپنی نکاح میں لانے کے بعد اپنے تعلقات ایک غیر عورت سے بنا کر کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکدامن نہیں رکھتے اپنی عزت اور آبروں کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ کسی اجنبی لڑکی سے اجنبی عورت سے تعلقات جب بنا کر کے رکھتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بھی انہی آدات اور اتوار اور انہی صفات کے ساتھ جینا شروع کر دیتی ہے اچھوں کے لئے اچھی ہیں اور بروں کے لئے بری ہیں اور یہ دنیا ویسے بھی مکافات عمل ہے جب آپ اپنی عزت آبروں کی حفاظت نہیں کریں گے جب آپ اپنی عزت کی فکر نہیں کریں گے اپنے آپ کو پاکدامن نہیں بنائیں گے تو اپنی بیویوں سے اس کی بالکل توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو پاکدامن اور حیادار اور عزتدار بن کر اچھی بیوی بن کر کے زندگی آپ کے ساتھ گزار سکیں گے تو پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد خود پاکدامن نہیں ہے ان کی عزت آبرو خود محفوظ نہیں ہے اور وہ اپنی حیاء اور شرم کو خود پامال کر چکے ہیں جب مردوں کی شہروں کی یہ حالت ہے تو پھر بیویوں کی بھی یہی ہوگی اس لئے پھر بیویاں بھی دوسروں سے اکھیاں لڑاتی ہیں تکتی ہیں رابطے میں اور کانٹیکٹ میں رہتی ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی بیوی کے اندر سے یہ عادت چھوٹ جائے تو اگر آپ کے اندر یہ عادت پائی جاتی تو پہلے آپ اس کو چھوڑ دیں پھر اپنی بیوی سے خیر اور بھلائی کی امید رکھیں دوسری وجہ یہ ہے بیوی کو غیر مرد سے تعلقات بنانے کی کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلقات پیار اور محبت کا وہ رشتہ اور خوشی اور غمی میں شرکت کا وہ رشتہ نہیں رکھتا جو بیوی سے ہونا چاہیے کبھی اپنی بیوی کے غم میں شریک نہیں ہوتا خوشی میں شریک نہیں ہوتا کبھی بیٹھ کر کے چند لمحیں ہسی مزاق کی کوئی باتیں نہیں کرتا دکھ اور پریشانی میں پارٹنر نہیں بنتا تو پھر عورت ایسی اجنبیت والی زندگی سے اکتا جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے تیسرے پارٹنر کی تلاش میں لگ جاتی ہے جو اس کا دکھ سن سکے خوشی میں شریک ہو سکے غم اس کا باٹھ سکے اور جس سے وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے اور جو اس کی دل کی بات سن سکے یہ دوسری بڑی وجہ ہے جو عورت کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ عورت اپنے تعلقات ناجائز بنائے عورت کسی غیر مرد سے اپنے ناتے جوڑے عورت کسی غیر مرد سے اجنبی سے اکھیاں لڑائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات نہ بنائے تو آپ اپنی بیوی کو وقت دیا کریں اس کے دکھ اور غم میں خوشی میں آسانی میں پریشانی میں سب میں شریک ہوا کریں اور بیٹھا کریں اس کے دل کی سنا کریں آپ اس کو سنایا کریں تاکہ اس کے اندر سے اجنبیت ختم ہو کر کہ آپ نے دل کی بات رکھنے کی صلاحیت اور اپنے دل کی آپ سے بات کہنے کی انسیت پہدا ہو سکے جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ چینج محسوس کریں گے کہ آپ کی بیوی آپ کی گھر والی جو ادھر ادھر اکھیاں لڑا رہی تھی یا ادھر ادھر ناتے تعلقات جوڑ رہی تھی اور غیر مردوں سے بات کرنے میں انٹرس اور دلچسپی لیا کرتی تھی انشاءاللہ وہ بری عادت اس کی بہت جلدی چھوٹ جائے گی یہ دو اہم وجہ ہوتی ہیں ان دونوں کو سامنے رکھئے انشاءاللہ آپ کی فیملی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی محبتیں ہی محبت ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ